بسم اللہ الرحمن الرحیم خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا اب ہمارے کے خاص لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے ابھی امام زمانہ کی کر لیں آپ مسئلہ نہیں گئے لیکن تھوڑی سی تقلید مراجع کی بھی کر لیں امام کی تو کڑنی ہی کرنی ہے ظاہرہ اصل تو امام ہی ہے ہمارا لیکن تقلید مراجع کی کر لیں آپ فخیر اس نے بولا کہ میں کس مراجع کی تقلید کروں میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں کیا کیا چالیس دن مسجد سہلہ میں بیٹھے گیا مسجد سہلہ جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے جو لوگ جا چکے انہیں پتا ہے جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مسجد سہلہ بہت قدیمی مسجد ہے یعنی انبیاء کے مقامات ہیں اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے آخری امام کا مقام ہے وہاں پر درمیان میں تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور چالیس دن عبادت کرتا رہا کرتا رہا چالیس دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی ہٹی تو اس نے دیکھا کہ جگہ کھل گئی ہے یہ گیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے شخص کون ہے امام کے چار نائب تھے غیبت سغرہ میں ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ ہم پوچھ کے بتا دیں گے کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں اندر دروازہ کھولا اندر گیا اندر گیا دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے ان سے بھی اس نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے ان کا اندر چلے جاؤ دروازہ کھولا تیسرا نائب بیٹھا ہوا ہے خلاصہ بھارہ لیے آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے امام بیٹھے ہوئے اس نے امام کو سلام کی عرض عدب کیا کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلیت کروں مراجع اور بھی ہیں بھرن امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کیا کہ ان کی تقلیت کرو جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں آیت اللہ قاضی طبع طبعی تھے اب اس نے دیکھا اس نے شکریہ ادا کیا باہر آ گیا اگدم وہ دیوار واپس آ گئی اب وہ خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا مسجد سے نکلا جانے لگا ظاہر جنگل ہوتے تھے پہلے راستے ایسے تھے ہی نہیں جیسی چلنے لگا تو اگدم درمیان میں وصفہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو ہو سکتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے کیا کروں پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ اب اور مسجد کوفہ میں بیٹھو اور جب تک امام اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا لیکن بہرحال بہعمل تھے اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی سننی ہے ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے ہمارے گھر تو آپ نے آنا ہی آنا ہے ہمیں وہی مولانا کہاں کہاں جائے کلون بنا لو میں نے مولا کلوننگ ویسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ فیزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائیں خیر وہ مسجد ہے کوفہ میں بیٹھ گئے عمل کرتے رہے عبادت کرتے رہے تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے کندے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے